چل بھاگ یہاں سے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے یر کھانا تو بڑا مزے کا تھا لیکن جو فیصلہ بات سے تمہارے ہوتل میں کعوہ ملتا ہے نا فیصلہ پورے مری سے نہیں مل سکتا ارے میاں وہ کعوہ مری سے تو کیا پورے پاکستان سے بھی نہیں ملے گا وہ فارمولا ملے باپ دادہ سے چلتا آ رہا ہے یر آپ کے کعوہ کی جو خوشبو ہے نا بھائی واہ لا جواب ہے میں تو کہتا ہوں ایک برانچ ہی در بھی کھول لو لاکھوں کماؤ گے لاکھوں یار فیلحال تو مری میں فلیڑ لیا ہے دو سال تک اس کا قبضہ ملے گا تب دیکھیں گے وہ تجھے کتنی بار آ کے کہوں یا کھڑا کھڑا مار ہمارے گاگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں بھائی تھوڑی دیری بس لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا چل بھاگ یہاں سے یا اللہ خیر یا اللہ رحم فرما چلاو اس کی مدد کریں سمیر میاں ٹھہرو اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے اگر ہم اس کی تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہو سکتے بچارے کی کچھ مشکلات آسان ہو جائیں ایسا کرتے ہیں دو ہزار میں کرتا ہوں دو ہزار تم کرو اس کی مدد کرتے ہیں ٹھہرو سمیر بابا جی کو بھیگ دینے کا بجائے کیوں نہ ہم انہیں جینے کے ایک نیا مقصد دے دیں زندگی کے ایک نئی امید دے دیں کیا مطلب دیکھو سمیر میاں مطلب صاف ہے جو کعوہ میں فیصلہ بعد میں مناتا ہوں اگر وہ فارمولا اور وہ طریقہ ہم بابا جی کو بتا دیں تو اس تھنڈے موسم میں لاکھوں نہیں تو کم سے کم عزت کی دو وقتی روٹی تو کمالیں گے بھئی واہ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو چلاو چلیں بابا جی اگر ہم آپ کو کوئی چھوٹا سا کام کروا دیں تو آپ کریں گے کام اس عمر میں بیٹا میں کیا کام کروں گا بابا جی بہت آسان ہے ایک تھرماس اور چند کب اور کام شروع بیٹا میرے کاندوں پر میرے پوتے پوتیوں کا بھو جائے آپ کی میرے بانی ہوگی صاحب جی میں اپنے بیٹی کی موت کا دھوک کیسے سراؤں سکتا بابا جی ہم جانتے ہیں اس عمر میں انسان کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ چلیں آئیں ہمارے ساتھ بابا جی ایک تھرماس کے لیے اس سے زیادہ پتی نہیں ڈالنی ٹھیک ہے یہ پکڑیں اور ہاں بابا جی ایک بات کا خاص کیا لکھنا ہے یہ بوٹی آپ نے تب ڈالنی ہے جب پتی اچھی طرح گل جائے اس سے پہلے نہیں ڈالنی یہ دیکھیں اس طرح مسل کے یہ دیکھیں کیسی بنی ہے اور کتنی بنی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح توڑ کے اس میں ڈال دینا ہے اور ایک بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ بوٹی ڈالنے کے بعد صرف دو والے آلنے کے بعد اتار دینا ہے لے بابا جی آپ کے لیے تھرموس اور گلاس میں لے آئے ہیں بڑی میربانی صاحب جی آپ کی بڑی میربانی اوکے بابا جی اب اللہ کا نام لے کر جب مرضی کعبہ بیچنے شکریہ اللہ آپ کو کامیاب کر میربانی صاحب جی آپ کی بہت میربانی ٹھیک ہے بابا جی اچھا صاحب سمیر وہ دیکھ ماشاءاللہ یہ کیا بات ہے بھئی آپ کی پیموٹ آ چکی ہے فائل بھی تیار ہے آپ یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اب آپ کو کھانوں میں رکھ لاتے ہیں بہت شکریہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کھانا کھا کے نکلے تھے چلے پھر آپ کو پلاتے ہیں مری کا سب سے مشہور کعوہ کعوہ چلیں کعوہ پی لیں آئے چلیں جا یہاں سے ملتا ہے مری کا مشہور کعوہ صاحب جی آپ بابا جی آپ کیا حال ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بابا جی اللہ کے شکریہ بابا جی یہ سب صاحب جی آپ نے مجھے ہمت دی میری مدد کی مجھے راستہ دکھایا میں نے اور میری بہو نے خوب محنت کی صاحب جی یہ دیکھو میں نے اپنا مکام بھی تیار کروا لیا ہے اپنے مکام کے پاہر یہ چھوٹا سا سیٹ اپنا ہے ماشاءاللہ بہت خوب کام چل رہا صاحب جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بابا جی آپ کو دیکھ کر میرے دل کو بہت ہی سکون ملا ہے یاد رکھنا اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے کبھی مچھلی نہ دو بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو ہم اگر اس دن بابا جی کو پیسے دے دیتے تو آج بابا جی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گالیاں اور دھکے کھا رہے ہوتے ہم نے بابا جی کو تھوڑی سی ہمت دی تھوڑا سا انویسٹ کیا انہیں محنت کرنے کا راستہ دکھایا اور بابا جی نے بھی خوب محنت کی اور آج ان کی محنت کے صدقے دیکھو وہ مری کے سب سے مشہور کعوہ والے بن گئے ہیں آئیں صاحب جی آئیں میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں آئیں آئیں آپ لوگ چلیں میں بس ایک منٹ میں آتا ہوں محنت میں عظمت ہے ہمت کر کے دیکھیں اگر ایک بڑا بزرگ محنت کر کے اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں خود کو پہچانے ہار کر ناؤمیدی میں رونا چھوڑ کر ہمت سے کام لیں ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چمے گی دیکھیں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بلکل بھی نہیں ہے محنت سے ایک وقت کی روٹی کمانے والا اس بھکاری سے لاکھ گناہ بہتر ہے جو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے محنت کرنے والا کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا اپنے اندر کی چھپی بادشاہت کو پہچانے اور آپ میری اس بات سے کتنے پرسنٹ متفق ہیں ہمیں کمڑ میں ضرور بتائیں تانکیو